اسلام علیکم بھائی یہ ویڈیو جو ہے یہ ان لوگوں کے جو اکثر پوچھتے ہیں کہ صبح کے ٹائم ہماری گاڑی کا ارپی ایم دو ہزار پہ ہوتا ہے یا اٹھارہ سو پہ ہوتا ہے اور کچھ ٹائم جو گزرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ارپی ایم نیچے آ جاتا ہے یعنی مورننگ سٹارٹ کے بارے میں ہے تو مورننگ سٹارٹ میں جو ہے یہ میں اپنی گاڑی جو ہے میں نے اس کو ٹیون کر دیا تھا انجیکٹر صاف ہیں تھرمو سٹیٹ وال اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں تھرمو سٹیٹ وال نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ابھی میں نے تھرمو سٹیٹ وال بھی ڈلوانا ہے اور اس کا پائپ بھی چین کروانا ہے ٹھیک ہے تو یہ مورننگ سٹارٹ ہے ٹھیک ہے اور مورننگ سٹارٹ میں آپ دیکھیں کہ اس کا ارپی ایم کتنے پر جلا گیا ہے ٹو تھوزن پر ٹھیک ہے اور یہ 2000 پہ ہی ہے تو آہستہ آہستہ یہ نیچے آنا شروع ہے جیسے جیسے انجن کو مطلب فیلنگ آئی ہے کہ آپ سکارٹ ہو گیا ہے آئل کی سرکولیشن جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے تو اس کا جو رپیم ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آرہا میں آپ کو سیلنسر کی سیٹویوشن بھی دکھاؤں گا ساتھ ساتھ اور باقی ساری باتیں بھی بتاؤں گا تو یہ اس کا سیلنسر ہے اس میں ابھی کوئی پانی وغیرہ نہیں ہے اچھا اس گاڑی کا انجن جو ہے وہ اس ٹائم ہنڈر پرسنٹ ایفیشنٹ ہے بلکل پرفیکٹ انجن ہے اور اس میں کوئی ایسی نہیں ہے اب ہم ویٹ کریں گے مطبع اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اندازن کتنی دیر میں جو گاڑی کا سسٹم ہے اور یہ اب سموک کے بارے ہمیں کافی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ کتنی سموک آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے تھے اب جب سردیاں شروع ہوئی ہیں تو جیسی سردیاں شروع ہوئی ہیں اس میں یہ دیکھنے ہے وائٹ کلر کا سموک آ رہے ہیں ایکلی یہ وائٹ کلر کا سموک کیا پریزمٹ کرتا ہے یہ پریزمٹ کرتا ہے کہ ہوا میں کے نمی کروچر ہے جائے جو نمی ہے ہوا میں اور انین کا کمپریچر ہے اس میں ہوا کے کمپریچر اور انین کے کمپریچر ہے اس میں ڈیفرنس کی وجہ سے نمی ہاتھی ہے ٹھیک ہے یہ مائنر سا جو ہے یہ تب تک آتا رہتا ہے آل موس کال موس تب تک آئے گا جب تک کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ فلی جو ہے گرم نہیں ہو جاتی ایون کہ اگر موسم زیادہ چھنڈا ہے تو گاڑی کتنی بھی گرم ہو جائے یہ مالی سموک جو ہے یہ آئے گاڑی ٹھیک ہے اس کا کوئی غلط آپ مطلب نہ لیں ٹھیک ہے ریلیکس رہیں اور اس جو وائٹ سموک ہے سردیوں میں جب سے یہ سردیاں شروع ہیں دب سے آنا شروع ہے اس کو آپ لائٹلی لیں ٹھیک ہے آرپیم ابھی تک پندرہ سو سے تھوڑا سا نیچے چودہ سو میں قریب آیا ہے اور آپ ویٹ والی سوی دیکھ رہے ہیں وہ ابھی تک بالکل دیچے ہی ہے ٹھیک ہے نیچے چیز ہی جو ہی چھتے ہیں ٹھیک اللہ ٹھیک ہے اور یہ بھی جو ہے سموک وکمریدڑی اکڈر لئے plant وہ سموک آ رہی ہے اور یہ سموک کب تک آئے گی جب تک انجین فلی ہیٹ نہیں ہو جاتا میں ابھی آپ کو سارا یہ کمپلیٹ ڈیمو دیکھا دوں اس میں بھی ظاک کے باتیں ہوجگی تو کائنڈی اس کو نہ سکپ نہ کی گئے گا آپ کو میں بقیدہ جو ہے اس کا جب فولی گاڑی ہیٹ ہو جاتی ہے اور جو درمیان میں آرپیم کی سٹیبلیٹی ہے وہ ساری ویڈیوز جو ہیں میں نے اس میں گلپس جو ہیں وہ ایڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس میں نارمل سموت آ رہی ہے ٹھیک ہے اور جتا پیسیج آف ٹائم اس میں واتر تھرنگ والا سین بھی فرو ہو جائے گا ٹھیک ہے تھوڑی در بعد اس میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک دو کترے جو ہے وہ پانی گرنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ پانی کا گرنا بھی نارمل ہے ٹھیک ہے یہ سموک بھی نارمل ہے اور تقریباً اب تین منٹ گزر چکے ہیں تین منٹ میں آرپیم جو ہے وہ بارہ سو پہ آگیا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے خود چیک کرنے کے لیے ایک سوٹر دیا تھا تھا تھوڑی در کے لیے میں نے ایک سوٹر اپ کیا تھا تاکہ گاڑی جو ہے اس کا کنکرچر جلدی سے نارمل پہ آ جائے لیکن ہیٹ والی شوئی ابھی بھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکل سی سبھی مطلب جو لائن ہے الٹیمیٹ لائن ہے اس سے بھی نیچے ابھی تک ٹھیک ہے تو اس میں اب وہ واتر تھوئنگ والا سین شروع ہو جائے گا تھوڑی در میں یہ سموک کا کلر جو ہے یہ آلماسٹ وائٹ ہی ہوتا ہے اور یہ وائٹ سموک جب ہی آتی ہے وہ پانی کے لیپریزنٹ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ اب اس میں پانی گرنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے یعنی آلماسٹ آفٹر 3-4 منٹس جو ہے پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ انجین ایگزیکٹلی جو ہے نا اس ٹائم انجین بلدو ٹھیک ہے اس میں کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے نہ ہیڈ سیلز کا ایشو ہے نہ اس میں وہ رنز کا ایشو ہے نہ اس میں کوئی اوال ایشو ہے ٹھیک ہے سنسر جس کے ہنڈرڈ پرسنٹ ایکوریٹلی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے باوجود یہ سموک ہے مینز کے سموک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کوئی میں اس جاڑی کی بیس پر ہی کہہ رہا میں اپنے ایکسپریئنس کی بیس پر ہی پتا رہا ہوں کہ یہ سموک ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ پریشان نہیں ہونا کائنلی اور اس میں ایک بات آپ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں بائیوں نے پوچھی تھی کہ سائلنسر جو ہے وہ لیک ہے ٹھیک ہے تو سائلنسر کی لیکج چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سائلنسر اگر لیک ہوتا ہے آپ کا تو وہ آپ صبح کے طائم ہسانی سے چیک کر سکتے ہیں یہ اب تقریباً گیارہ سو پہ آگیا ہے اور ہیٹ جو ہے وہ آلموس آلموس سی سے یعنی تھوڑی سی جو ہے اوپر چلی گئی ہے آپ اس میں دیکھیں پانی جو ہے وہ زیادہ ہو گیا پقریباً یعنی سٹارٹنگ کے پانچ منٹ تک جو ہے پانی سٹارٹ یعنی زیادہ پانی جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ پانی کا آنک کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کا جو مکسچر سسٹم ہے یعنی میپ سینسر اور ٹی پی سینسر اس کی جب ایکزیکٹ میچنگ ہو جائے آپ کے انجیکٹرز ہنڈرڈ پرسنٹ ایکولیٹ کام کر رہے ہوں اور میپ سینسر بلکل صحیح کام کر رہا ہوں تو یہ پھر اس طرح پانی جو ہے وہ آتا ہے اور یہ نورمل ہے کہ اس کو آپ لائٹ لی ہی لیں گے اور یہ پھر ڈینجرس چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اکثر بھائی جو ہے وہ پریشان ہوئے ہوتے ہیں کہ جو ہے گاڑی کے سینسر سے پانی آ رہا ہے یا جو ہے یہ سموک آ رہی ہے تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کہ it is exactly what is desired اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہاتھ پر بھی پانی جو ہے نمی جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ سائلنسر اگر لیکیچ چیک کرنی ہو مارننگ ٹائم میں سب سے بیس ٹائم ہوتا ہے لیکیچ چیک کرنی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں یہ میں اس کو بلک کیا ہے ٹھوڑے سیکنڈ کے لیے میں نے بلک کیا ہے جیسے ہی آپ بلک کریں گے نا اگر سائلنسر میں کہیں پہ لیکی جائے تو وہ فوراں سے ڈیٹیکٹ ہو جائے گی آپ کو بقاعدہ وہاں سے نا ایک آواز جو ہے وہ نکلتی ہوئی سنائی دے گی سائلنسر میں اگر پیچھے کہیں پہ لیکی جائے تو آپ کو وہ آواز جو ہے وہ فوراں فیل ہو جائے گی اور یہ پریشر بھی ڈیویلپ نی ہوگا اگر لیکیج ہے تو پریشر بھی ڈیویلپ نی ہوگا آپ کو فوراں پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ لیکی جائے وہاں سے پریشر جو ہے وہ گاڑی کا لیک ہو جائے گا پوٹی اور اس طرح اب آپ دیکھتے ہیں کہ آر پی ام جو ہے وہ تقریباً ٹھوزنٹ سے بھی تھوڑا نیچے آگیا ہے اور ہیٹ جو ہے وہ تھوڑی اوپر چلی گئی جائے میں پھر سے منشن کر دوں کہ اس گاڑی میں تھرمو سٹیڈ والز نہیں ہے لیکن اس کا فین آٹو ہے ٹھیک ہے فین آٹو ہے تھرمو سٹیڈ والز نہیں ہے اور یہ بڑا غلط کام ہے میں اس میں دلگاؤں گا تھرمو سٹیڈ والز اچھا اب یہ میں نے گاڑی جو ہے مطلب باہر نکال دی تھی ڈرائیو کے لیے اب کیونکہ میں زیادہ سپیڈ پر چلا رہا تھا ٹھیک ہے یہ میں نے کلچ پریس کیا ہوا ہے اس لئے پریشان نہیں ہونا کہ آر پی ام کیوں نہیں میچ کر رہا یہ ون ٹھوزنڈ سے بھی تھوڑی سی اوپر ہے ابھی ٹھیک ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ گاڑی جو ہے اس میں تھرمو سٹیڈ والز تو ہے نہیں ٹھیک ہے اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں نا کہ تھرمو سٹیڈ والز جو ہے وہ فیول ایوریج پر کیسے افیکٹ کرتا ہے تو وہ یہی بات ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ یہ اب میں گھر آگیا ہوں اور یہ میری گاڑی کا جو سٹیبل آر پی ام ہے وہ یہ ہے ہیٹ آف پہ ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کو میں نے اس سٹیبل کیا ہے کہ یہ جو ہے فائیو سکس انڈرڈ پہ جو ہے نا آر پی ام میں نے سٹیبل کیا ہوا اس کا تو مطلب مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ فائیو ہنڈرڈ پہ نا آر پی ام ہونا چاہیے تو میں نے اس پہ سٹیبل کیا ہوا اسے حالانکہ یہ تھوڑا سا دنجرس ہوتا ہے کیونکہ اس میں آئل سرکولیشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو جزاک اللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس لیے ویڈیو بنائی تھی کہ آپ کی پریشانی ختم ہو موسیقی